ایوانی صدر نے اپنے سیکرٹری بغیر احمد کی خدمات واپس کر دی ایوانی صدر نے مزیراعظم کے پرنسیپل سیکرٹری کو خط لکھ کر آگاہ کر دیا ایوانی صدر کے ایک ٹوئٹ میں کہا گیا واضح بیان کے پیش نظر ایوانی صدر نے صدر مملکت کے سیکرٹری کی خدمات اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن کو واپس کر دی ایوانی صدر نے اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن سے کہا بائیس گریٹ کی آفیسر ہمیرا احمد کو صدر مملکت کا سیکرٹری تائنات کیا جائے بل تنازے پر سیکرٹری بغیر احمد کا مواقف سامنے آگیا سیکرٹری بغیر احمد نے صدر مملکت کے الزامات کی اتنا فکر دی سیکرٹری بغیر احمد کا ایوانی صدر سے ہٹانے پر صدر مملکت کو خط بغیر احمد نے اوفیچل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ تربیمی بلوں کے حوالے سے صدر پاکستان کے الزامات پر انکواری کروانے کی درفاز کر دی مجھے اگر اس معاملے پر عدالت نے بلایا تو میں حاضر ہوں گا بغیر احمد نے کہا کہ صدر پاکستان کے آفیسر سیکرٹری آفیس بلز آئے ہی نہیں بلوں کی صدر مملکت نے توسیق نہ ہی مسترد کی ریکارڈ کے ساتھ ہر تحقیقاتی تارے کی انکواری اور عدالت نے پیش ہونے کے لیے بھی تیار ہوں صدر پاکستان ڈاکٹر آریف الوی کا بیان کی شفاف تحقیقات ہونی چاہیے شہباز شریف کی لندن میں میڈیا سے گفتگو بلوں پر دستخط نہ کرنے والا معاملہ اتنا آسان نہیں اس پر صدر مملکت کو جواب دینا پڑے گا صدر صاحب نے اتنے دن انتظار کیوں کیا یہ ایک سوال یا نشان ہے پاکستان کے سب سے بڑے آئینی عہدے پر بیٹھے شخص کو زبانی کلامی بات نہیں کرنے چاہیے اس میں زبانی کلامی والی کوئی بات نہیں ہوتی صدر جس بل کو چیک کرتے ہیں اس پر دستخط بھی کرتے ہیں صفاف انکواری کے ذریعے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جانا چاہیے آرٹیکل بشتر میں کسی بھی بل کی خود بخود منظوری کا ذکر نہیں سینئر وقیل علی زفر نے کہا میری نظر میں اوفیشل سیکرٹ ایکٹ اور عربی ترمیم بلز قانون نہیں بنے صدر کو چاہیے تھا بل کو مسترد کر کے اعتراض کے ساتھ واپس بھیج دے آزم نزی تارڈر بولے صدر نے بلز پر اعتراض کیا نہ سائن کیے تو بل دس دن کے بعد خود بخود قانون بن جائے گا اگر صدر بل پاس رکھ کر بیٹھ جائیں تو پھر پارلیمنٹ کی حیثیت نہیں رہتی صدر پاکستان ڈاکٹر آر ایف الوی کے جانب سے کیا گیا ٹویٹ غیر مناسب تھا پیپلز پارٹی کے سینیٹر رزا ربانی نے کہا صدر ریاست کے سربراہیں ان کے پاس آئینی راستہ موجود تھا آرٹیکل بچتر کے تحت وہ بلز کو واپس بھیج دے دے یہ کیا بات ہوئی وہ دستخط بھی نہیں کرنا چاہتے کچھ کہنا بھی نہیں چاہتے صدر کو سینیٹ کی کمیٹی کی روبرو پیش ہونا چاہیے اس کمیٹی کو تحقیقات کرنے چاہیے کہ حقائق آخر کیا ہے اگر یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ صدر نے غلط بیانی کی ہے تو ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی شروع ہو سکتی ہے اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت اسلام آباد میں پہلی خصوصی عطالت قائم اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کے پہلے ملزم وائس شئرمن تحریک انصاف شاہ محمود قریشی خصوصی عطالت میں پیش عطالت نے سائفر کس میں شاہ محمود قریشی کو چار روزہ جسمانی ریمانڈ پر ایف آئیے کے حوالے کر دیا وکیل ایف آئیے کی چودہ روزہ جسمانی ریمانڈ کی درخواست مسترد اوفیشل سیکرٹ ایکٹ عضالت کا اضافی چارج انصداد دہشدگردی عضالت کے جج کو سوپا گیا جج ابو الحسنات نے اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت درج مقدمی کی آن کیمرہ سمات کی خصوصی عضالت کے جج ابو الحسنات کے غیر متعلقہ افراد کو کمرہ اضالت سے نکل جانے کا حکم کہا اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کا معاملہ ہے غیر متعلقہ افراد باہر چلے جائیں پی ٹی آئی کے جونئر وقالہ کو بھی کمرہ اضالت سے نکال دیا گیا انصداد دہشدگردی عضالت نے تصدیق کی ہے کہ اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ملک بھر میں صرف ایک ہی اضالت قائم کی گئی